ولادت کمر کیا ہے چاند کی پیدائش کیا ہے فلکیاتی چاند کیا ہے بزریہ آلہ دیکھنا کیا ہے آج دھندلی یہ جو بزریہ آلہ دیکھا جائے اس کو آنکھ کا دیکھنا قرار دیا جا رہا ہے جبکہ شریعت میں رویت بسر اور ہے اور بزریہ آلہ دیکھنا اور ہے بسری چاند اور ہے فلکی چاند اور ہے عرفی یقین اور ہے شریع یقین اور ہے تھانوں میں لٹا کے برف کی بھلاکیاں اوپر رکھی گئی کہ تم نے کیوں نہیں عید کی جب حکومت عید کروا رہی تھی تو تم نے ایسے کرنا تھا حق حق ہے کوئی ایسا کرنے والے ان کے نام و نشان مٹ گئے اور رویت حلال سیمینار آج بھی ملکت گھو رہا ہے فلکیاتی چاند کو بسری چاند کہا جا رہا ہے ٹیلیسکوپ یا آلات سے دیکھنے کو بسری رویت قرار دیا جا رہا ہے ایک روزہ بھی اگر بندے کا ضائع ہو جائے تو ساری زندگی اس کا بدل پورا نہیں کر سکتا ساری زندگی آخری گڑی تک آخری دن تک روزانہ روزہ رکھے تو پھر بھی جو ثواب اس کا ضائع ہوا یہ بدل پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا اس سال جو تیس رمضان بھالا روزہ جن لوگوں نے ضائع کروایا یا جنہوں نے کیا اگر ساری زندگی بھی اپنی آخری سانس تک آخری دن تک بھی روزہ رکھیں رمضان کا تو ویسے رکھنا اس کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھیں تو پھر بھی وہ بدل پورا نہیں ہوگا جو اس رمضان کی جمرات کے دن جب کچھ لوگ عید کر رہے تھے اس دن روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا ساری زندگی کے روزے سے بھی وہ بدل پورا نہیں ہو سکتا اس سال جنہوں نے روزہ گھپلا کیا تھا کہہ رہے تھے کہ چاند موٹا بڑا ہے تو پھر پہلی کا ہے حالانکہ موٹا ہونا نہ شریعت میں مدار ہے اس کا نہ ہی علم حید اور فلاک میں موٹا ہونے پر پہلی ہونے کا مدار ہے فیکس وٹس ایپ فون ان میں سے کسی میں بھی وہ صلائیتیں نہیں جو حضرت قریب میں ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں آج کے احمق فواد چوہدری جیسے اور کہاں دین اسلام کی عظمتیں صرف بس یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو سومول رؤیتِ ہی ابھی تک میں اسی کے آغاز میں ہوں کہ خطاب سب کو ہے یعنی ہمارا طریقہ ان پہلے اکابر اور سلاف کا طریقہ ہے اگر کوئی آج بدل گئے تو وہ اپنی کی وجہ بیان کرے کیوں بدلے میں نے جو کہا عید کرو تم نے روزہ کیوں رکھوایا کیا باعث تھا یہ اگلے جملے عمران خان کے لئے ہیں یا جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھے کہ امام ابو المالی کہنے لگے انتظام میں دنیا تمہارے سفرد ہے اور انتظام میں دین ہمارے سفرد ہے رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سیدی الولین والآخرین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عنی الہیلہ قل ہی مواقیت للناس والحج صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلم تسلیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ نہایت توجہ کے ساتھ دربارے رسالت سلیم کا تصور کر کے درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلیم دائماً ابدا علا حبیب خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی و صلی دائما آبدا علا حبیب خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم برہانه و آزم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و صلاح اور حضور سرور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسر زمان سید سروران حامی بے قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے لاہور کی سر زمین پر سید نا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز کے زیر سایا مرکز سرات مستقیم تاج باغ میں تاریخی روئیت حلال سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے رب ذل جلال ہمارے شیوخ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا علم حکمت کی روشنی ملی طریقت و معرفت کا فیض مل اللہ ان کے مراکد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے خصوصا امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سیر العزیز بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوری عرض بکی شریف جن کے چشمہ فیض سے مجیسے ہزاروں بلا واسطہ اور لاکھوں بل واسطہ سہراب ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی جمیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے رویت حلال سیمینار نہیتی اہم تفصیلی اور سینکڑوں سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے آج کے اس سیمینار کے اندر دیگر علماء مشاہد کے علاوہ بالخصوص جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا خصوصی وفد بھی رونک افروز ہے نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب قدس سیمینار سیمینار داود داود رضوی صاحب کے دو صاحب زادے صاحب زادہ محمد غوث رضا رضوی صاحب اور صاحب زادہ محمد احمد رضا رضوی صاحب رونو کفروز ہیں اور آج کے سیمینار میں خصوصی طور پر شہید آل سنت حضرت مولانا محمد اکرم رضوی شہید قدس سیر العزیز کے لخت جگر صاحب زادہ محمد حامد اکرم رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی بھی رونو کفروز ہیں تفصیل گفتگو سے پہلے آج کے اس سیمینار کا اعلامی پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح کہ آپ نے حضرت صاحب محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے انہیں سنا اور ان کے ساتھ اپنی تعیید کا اظہار کیا اعلامیہ میں بھی چند ضروری باتیں اس سلسلہ کی پیش کی جا رہی ہیں نمبر ایک ام سال عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں پائے جانے والے شدید استراب اور کروڑوں مسلمانوں کی عبادات میں واقع ہونے والے خلل کی ذمہ داری سب سے زیادہ مرکزی رویت حلال کمیٹی پر ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر برخواست کیا جائے اور نئی رویت حلال کمیٹی کے عراقین کا انتخاب سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ تباہور علمی کی بنیاد پر لبائی یا رسول اللہ ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 آج کی اس نشست اور تاریخی رویت حلال سمینار کی کرسی صدارت پر عظیم روحانی شخصیت کوٹلا شریف کے سجادہ نشین علوم اسلامیہ کی ماہر شخصیت حضرت ڈاکٹر میاں صغیر احمد مجددی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ کرسی صدارت پر رونک افروز ہو چکے ہیں اللہ تعالی آپ کا سایہ تعدیر ہم سب پہ سلامت فرمائے علامیہ کی پہلی شک پیش کی جا رہی ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کی عبادت میں جس کمیٹی کی وجہ سے خلل واقع ہوا وہ مرکزی روحیت حلال کمیٹی تحلیل کر دی جائے اور نئی روحیت حلال کمیٹی کا انتخاب سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں تواہر علمی امانت و دیانت سالحیت و قابلیت اور تقوی و پارسائی کی بنیاد پر کیا جائے نمبر دو چاند کا اعلان کرنے کے معاملہ میں روحیت حلال کمیٹی کے چیرمین اور عراقین کو حکومتی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ماحول فرہم کیا جائے چونکہ اس سال بھی دس وجہ کے قریب دو فون جو روحیت حلال کمیٹی کے چیرمین کو محصول ہوئے اس کے بعد یہ مصنوعی چاند تلو کیا گیا اور وہ دونوں سرکاری شخصیات تھیں جنہوں نے مجبور کیا یہ جو لوگ کمیٹی کے عراقین ہیں انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کس طرح اتنا بڑا گھپلا کر کے لوگوں کی عبادات کو خراب کیا گیا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کمیٹی بھی وہ نہ ہو جو ہاں میں ہاں ملانے والی ہو یا حکومتی وظیفہ خوروں کی ہو اور پھر ان پر دباؤ بھی نہ ہو اور انہیں آزادانہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے کا موقع دیا جائے تیسرے نمبر پر محکمہ موسمیات فلکیات سائنس ٹیکنالوجی علم نجوم اور حید کو سانوی حیثیت میں محض ایک جزوی معامن کے طور پر رکھا جائے مگر روحیت حلال کا فیصلہ قرآن و سنت اور فقی اصولوں کی روشنی میں کیا جائے نمبر چار ہر زلی صدر مقام پر چاند دیکھنے کی تاریخ کو کوئی ہالیکپٹر یا چھوٹا تیارہ الٹ رکھا جائے جو ہی زونل رویت حلال کمیٹی کو شادتیں محصول ہوں تو تنقیح کے بعد فوری طور پر زونل کمیٹی مستند گواہوں کو بزری یا تیارہ جہاں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا علاقہ ہو رہا ہو وہاں انہیں پہنچائے تاکہ وہ گواہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے روبرو گواہی دے سکیں نمبر پانچ اگر رویت حلال کے مسئلے پر سرکاری کمیٹی شریعت قاضے پورے نہ کر رہی ہو اور ایسی صورت کے اندر عبادت کے تحفظ کے لیے جب قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کے علماء مفتیان کرام اس کمیٹی سے ہٹ کر اپنا جب فیصلہ کریں تو حکومت ان پر ہر طرح کے تشدد اور گرفتاریوں سے باز رہے کیونکہ اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے حکومت اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے اور پھر جو لوگ شریعت طریقے پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت عبادات کے اندر مداخلت نہ کرے چھٹے نمبر پر ایک نامی ہاتھ شخص عبد الرحمان سلفی نامی شیطان اس نے آئمہ اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی مبینہ توہین کی ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر گرفتار کر کے کیفرک کردار تک پہنچایا جائے میں اس بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ مقالہ کے آخر میں کروں گا ساتھ میں نمبر پر محافظ ناموس اہل بیت پاسبان ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت مولانا سید محمد تارک شاہ صاحب آف مزفرگڑ جو تین ماہ سے قید تنہائی میں ہیں اور ان پہ ترہ ترہ کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے آٹھویں نمبر پر حکومت سندھ کی وزارت تعلیم کی طرف سے مرزا قادیانی ملعون کا نام مفسر قرآن کی حیثیت سے معاذ اللہ شائع کیا گیا ہے آج کا یہ اجتماع اسے ختم نبوت پر ایک بہت بڑا حملہ تصور کرتا ہے لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر ڈیلیٹ کیا جائے اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے آٹھویں نمبر پر بلکہ مجموعی طور پر اس اعلامیہ کے نائے نمبر پر امریکی جنگ میں حصہ دار نہ بننے کا حکومتی فیصلہ تانشمندانہ فیصلہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے جامعہ جلالیہ رزیہ مذہر علیہ السلام میں داروغہ والا کے اندر جو ہم نے اعلامیہ پیش کیا تھا تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کیونکہ اڈے دینے کی بات کی جا رہی تھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہرگز پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی امریکہ کو اجازت نہ دی جائے اور چند دن پہلے یہ اعلان کیا گیا جس میں امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا گیا یہ انکار بہت زیادہ استقامت کا تلبغار ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ انکار انکار ہی رہے اور یہ یوٹرن لینے والے لوگوں کو جو یوٹرن لینے کی عادت ہے کم از کم اس مسئلے کی اندر تو ڈٹ جائیں اور ہرگز امریکہ کو اڈے نہ دیے جائیں یہ مختصر اعلامیہ ہے اور چند ضروری اعلانات میں گفتگو کے اختتام پر انشاءاللہ کروں گا آج کا مقالہ قرآن مجید برحان رشید کے نکتہ نظر سے بڑا اہم مقالہ ہے رب زلجلال نے قرآن مجید میں کچھ سوال کرنے والوں کا جواب دینے کا ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کو حکم دیا کہ محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان کو یہ جواب دیں اور کچھ سوالات وہ ہیں جن کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا کہ ایسے سوال مت کرو تو آج کیسے مینار اس تاریخی سوال کے جواب میں جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے اور قرآن مجید میں جوابات دیئے گئے اور آگے حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی گئی تو سنت نبوی کے مطابق یعنی دین مطین کا ایک بہت بڑا شعبہ جو نسل در نسل اس تعلیم سے منسلک ہے آج کا یہ موضوع اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہے کہ نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول کو جو جواب دیئے تھے اسی کے لحاظ سے چونکہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے قیامت تک حالات کو سامنے رکھ کر جواب دیئے قرآن اور سنت کے اندر جو وضاحتے ہیں اس کے پیش نظر آج کا یہ سمینار منقد کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ پارے میں کو یہ فرمایا ایمان بالو وہ سوال نہ کرو کہ اگر ان کا جواب زہر کر دیا جائے تو تجھے برا لگے تو ایک چیپٹر وہ بھی ہے کہ جہاں جواب دینا تو درکنار سوال کرنا ہی جائز نہیں اور ایک چیپٹر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دوسرے پارے میں خالق کائنات فرماتا ہے محبوب صلی اللہ حلی وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں انیل اہیل ہلال کی جمع ہے اور ویسے یہ چاند تو ایک یا بدل بدل کے تو نہیں آتا مگر جمع استعمال کی تو مطلب ہے نئے چاند کے بارے میں جس کا نیا ہونا پیدا ہونا عمر کا شمار کرنا یہ ساری استلاحات آگے ہم بیان کریں گے کہ ہے تو یہ صدیوں سے پھر ہر مہین نیا کیسے ہوتا ہے کہ نیا چاند تلو ہوا ہے وہ ایک معیین جسم ہے وہ ہی آ رہا ہے مگر اس کو نئے ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے اور نیا ہونا جو ہے وہ اہیلہ سے ثابت ہے کیونکہ لفظ جمع کا استعمال کیا گیا اور یہاں پر امام بیزاوی نے بھی بحثیں کی جلالین میں بھی ہیں یس الون کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ال اہیلہ دے کوئسٹن ابوٹ نیو مون نئے چاند کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں لیما تبدو دقیقہ سم تزید حتی تمتل نور سم تعود کم عبدت ولا تکون على حالت واحد کا شمس شاید ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ یہ بھی سوال کرنے والا ہے کہ سورج کی تو ایک ہی حالت رہتی ہے چاند کی حالتیں کیوں بدلتی رہتی ہیں یعنی چاند کبھی دھاگے جیسا باریک کبھی پورا گول کبھی غائب کبھی پھر طلوع اور سورج صدیوں سے ہم ایک جیسی دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں یسألون کعن شمس نہیں یسألون کعن ال اہل یہ باقاعدہ تفسیر ماوردی کے اندر اور دیگر تفسیر کے اندر بلکل تفسیر ابن جریر میں بھی اس بارے میں بحث کی گئی کہ یہ سوال کس بنیاد پر تھا اور اس کی اتنی وضاحت کس لیے کی گئی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ایک دیگر انسار صحابی انہوں نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ باریک سا ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے حتی تمتل نورہ یہاں تک نور سے بھر جاتا ہے گلائی پھوری ہو جاتی ہے سمت تعود و کما بدت اور پھر بلاخر غیب ہونے کے بعد مہینے کے بعد پھر تلو ہوتا ہے تو جیسے کبھی ایک مہینہ پہلے تھا ویسے ہی ہوتا ہے وَلَا تَكُونُ عَلَى حَالَتِ وَاہِدَا کا شمس یہ سورج کی طرح ایک حالت پہ کیوں نہیں رہتا یہ انہوں نے سوال کیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا اس کا قُل میرے محبوب صلی اللہ حریق وَسَلَّمْ انہیں فرما دو ہی مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ کہ یہ جو چاند کا بدلنا ہے غائب ہونا ہے اور ظاہر ہونا ہے اس کی وجوہات بہت سی ہیں یہ وقت ہیں لوگوں کے لئے وقت کے میعار ہیں یعنی کس طرح جلالین میں ہے یَعْلَمُونَ بِهَا اَوْقَات ذُرْعِهِمْ کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی ذراعت کے وقتوں کا پتا چلتا ہے لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی تجارت کے وقتوں کا پتا چلتا ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی عبادت کے وقتوں کا پتا چلتا ہے اور ساتھ اسی کی بنیاد پر عدد نسائهم اپنی عورتوں کی عدد کا پتا چلتا ہے کہ جو مہینوں کی بنیاد پر عدد ہے اس کے لحاظ سے یہ جو قمری مہینہ ہے کیونکہ اس کا اعتبار ہوتا ہے تو اگر مسلسل یہ ایک طرح ہی رہے تو پھر وہ نتائج اور فوائد نہیں مل سکتے لوگوں کو جو عرب زلجلال کی ہزاروں حکمتیں ہیں اس بنیاد پر خصوصی طور پر پھر حج کی ادائیگی کے لحاظ سے تذکرہ کیا گیا کہ اس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ حج کا موسم کب شروع ہو رہا ہے کس دن وقوف عرفہ ہے کس دن یوم الناہر ہے جیسے رمضان کا آغاز کب ہو رہا ہے اختتام کب ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں حلال کے طلوع کے ساتھ وابستہ ہیں ایک روزہ بھی اگر بندے کا ضائع ہو جائے تو ساری زندگی اس کا بدل پورا نہیں کر سکتا اور یہ تو گھر بیٹھے رکھنا تھا اور اگر ذلحج کے چاند کے اندر سستی کی جائے طلوع کے لحاظ سے تو مثال کے طور پر جس دن انتیس زیکاد پہ طلوع نہیں ہوا تھا کوئی قیدے ہو گیا ہے تو پھر بالخصوص سعودی عرب کا جو نظام ہے تو کیا ہوگا نوز الحج ایک دن پہلے قرار پائے گی تو اس دن میدانِ عرفات میں حج کرنے کے لئے کٹے ہوں گے کہ جس دن وقوف کا دن ہی نہیں اور دوسری طرف اگر بعد میں کہ چاند ترو ہو چکا ہو اور اعلان نہ کیا جائے تو اس میں بھی کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا حدیث شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث بالخصوص جو میں اب پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو اہمہ اربا نے یعنی تیرمزی نسائی ابو داود ابن ماجا کے اندر اسے روایت کیا ہے یعنی لبرل تو سمجھتے ہیں کہ بس ایک تہوار ہے جس دن وہ کر لیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے لفظ سننا من افطر یوما افطر یوما من رمضان جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا یعنی روزہ رکھے ہی نہیں توڑنا وہ تو ایک علیدہ معاملہ ہے کہ جان بوجھ کے توڑے گا تو کتنا جرم بنے گا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیر رخصہ ولا مرض اس کو رخصت بھی نہیں تھی کہ نہ رکھے یعنی وہ شریع مسافر بھی نہیں تھا کہ اسے رخصت ہوتی کہ چلو نہ رکھ اور بعد میں قضا کر لے ولا مرب اور وہ یوں بیمار بھی نہیں تھا اسے ایسی بیماری بھی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر شریعت اس کو روزہ رکھنے کی چھٹی دے رہی ہو کہ بات میں رکھ لینا اس کے بغیر اس نے روزہ نہیں رکھا کیسے مثال کے طور پر ایک تو عام سست بندہ نہیں ہے سست بندہ ہے وہ ایسی اکام کر رہا ہے دوسرا سرکاری طور پر یا کسی شہر میں کسی علاقے میں انتیس شابان کو چاند دیکھا نہیں گیا حالانکہ طلوع ہو چکا تھا کمیٹی نے اعلان غلط کر دیا کہ کل نہیں پرسو روزہ ہوگا تو ایک روزہ اس طرح بھی ضائع ہو سکتا ہے اور دوسری طرف رمضان کی انتیس پر چاند نہ طلوع ہوا ہو اور اعلان کر دیا جائے کہ طلوع ہو گیا ہے جس طرح کی اس سال کیا گیا تو پھر بھی ایک روزہ ضائع ہو جاتا ہے تو ایک روزہ ضائع ہو تو کتنا نقصان ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یقضی انہو سوم الدہر کل اگر وہ ساری زندگی آخری گڑی تک آخری دن تک روزانہ روزہ رکھے تو پھر بھی جو ثواب اس کا ضائع ہوا یہ بدل پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا ویسے فقی مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کا ایک روزہ رہ گیا توڑا نہیں تھا ویسے رہ گیا اس کی قضاء میں وہ ایک روزہ رکھے گا لیکن روزہ رکھنے پر جو کچھ اسے ملنا تھا آجر اس کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ملالکاری نے مرکات شرہ مشکات کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا اگر روزہ اس دن رکھتا تو جتنا ثواب ملنا تھا ساری زندگی روزے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ جو زندگی بھر رکھے گا نفلی وہ نفلی ہے یہ رمضان کے فرض کے روزے کا جو ثواب ہے وہ اتنا ہے کہ زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کا ثواب پورا نہیں کر سکتے اتنا اس کا نقصان ہوا وَإِلَّم یجد اعلم یجد فضیلت السوم المفروض بسوم نفل وَإِن ساقاد قداؤ بسوم یوم واحد اگرچہ ایک روزہ رکھنے سے قضاء تو ہو جائے گی پوری مگر فضیلت وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے مثلا اس سال جو تیس رمضان بھلا روزہ جن لوگوں نے ضائع کروایا یا جنوں نے کیا اگر ساری زندگی بھی اپنی آخری سانس تک آخری دن تک بھی روزہ رکھیں رمضان کا تو ویسے رکھنا اس کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھیں تو پھر بھی وہ بدل پورا نہیں ہوگا جو اس رمضان کی جمرات کے دن جب کچھ لوگ عید کر رہے تھے تو اس دن روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا ساری زندگی کے روزے سے بھی وہ بدل پورا نہیں ہو سکتا اور دوسری حدیث شریف عمرت القاری شہر بخاری میں امام عینی نے اس سلسلہ میں لکھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم نے اشاد فرمایا یہ صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 8 اس میں ہے من افتر یوما من رمضان جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اب آپ ان لوگوں کی بد بختی دیکھئے کہ جو رکھتے ہی نہیں کہ کتنے خسارے میں ہیں کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا متعمدن جان بوجھ کے مطلب یہ ہے کہ عذر بھی نہیں تھا جان بوجھ کے اس نے روزہ چھوڑ دیا فی غیر سبیل خارج من الحسنات قیوم ولدت امہ اپنی زندگی بھر کی نیکیوں سے یوں کورا ہوا کہ جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا یعنی عمومی طور پر یہ الفاظ آتے ہیں مغفرت کے لحاظ سے جس نے حج کیا تو راجہ کا یوم ولدت امہ یوں لوٹا کہ جیسے آج اس کی مان اس کو جنم دیا ہے یعنی گناہ سارے دل گئے لیکن ادھر روزہ اگر چھوڑا تو زندگی میں اگرچہ ساٹھ حج کیے ہوں اور کئی سال کی نمازیں ہوں روزے ہوں صدقات ہوں ایک روزہ فرض نہ رکھنے کی بنیاد پر سارے سواب اور نیکیوں سے یوں محروم ہوا کہ جیسے آج مان جنم دیا ہے اور ابھی نئے سرے سے پھر کوئی پہلی نیکی کبھی کرے گا اتنا حساس مسئلہ ہے چاند کا اتنا حساس اور پھر اس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی طرف سے جو ہدایات اتا کی صرف ایک حدیث جو مختلف طرق سے ہے اور الفاظ بھی مختلف ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کر کے میں اس کی آپ کے سامنے تفصیل کرنا چاہتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے علم میں اضافہ کر سکوں اگرچہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں اور کوشش کروں گا کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہی ختم کر سکوں یعنی اس سے ڈر نہیں جانا توجہ سے سننا ہے اگر آپ پہلے سمجھ گئے تو پہلے ختم کر دیں گے چونکہ یہ کوئی بھی جو موضوع ہوتا ایک سیمینار کا تو ہوتا نہیں اس کے بہت زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں اس بنیاد پر بخاری شریف سے وہ حدیث پڑھ کے اس کا مطلب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سومو لرؤیتہی چاند دیکھ کے روزہ رکھو و افتیرو لرؤیتہی افتار کرو مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو تم رکھ رہے ہو وہ سلسلہ رکھنے کا بند کرو اگر مطلع عبر آلود ہو جس جس علاقے میں بھی شریعت نے کوئی تشویش نہیں رکھی کہ لوگ پریشان ہوں اب کہاں سے جان دونے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فقدرو کے الفاظ ہیں کہ پھر تیس دن پورے کر لو یعنی انتیس پہ چان دیکھنا تھا اور بادل بنا ہوا ہے نظر نہیں آیا تو پھر کوئی تشویش نہیں جو مہینہ جاری ہے اس کو تیس دن پورے کرو اور دوسری حدیث میں ہے چان دیکھو تو روزہ رکھو اور چان دیکھو تو پھر عید کرو اب یہاں پر اس کا تفصیلی بیان ہے اس میں چند استلاحات ہیں یعنی آپ سنتے ہیں کہ نیا چان یا سنتے ہیں کہ چان کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی یا کہ ولادت کو آٹھ گھنٹے گزر گئے ہیں اس چیز کو بطور خاص تمہید میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلکیاتی چاند کیا ہوتا ہے بسری چاند کیا ہوتا ہے ٹیلی سکوپ اور خردبین سے دیکھنا اس کا حکم کیا ہے آنکھ رویت بسر اس کا حکم کیا ہے کیفیات موسم کیا ہیں یہ طویل نالج ہے اس ایک حدیث کے ہر ہر لفظ کے سب سے پہلے تو سومو کا جو خطاب ہے سومو روزہ رکھو یہ خطاب صرف ان کے لئے نہیں تھا جو سامنے بیٹھے تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ یہ خطاب ان کے لئے بھی تھا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے بھی ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو جیسے اللہ فرماتا یا ایوان سعبدو ربکم تو کم جو پہلے بیٹھے تھے سامنے وہ تو صحابہ تھے تو جیسے انہیں حکم ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو اب وہی آیت ہمیں بھی حکم دے رہی ہے سومو لرؤیاتی و افترو لرؤیاتی پوری امت کو قیامت تک اس سلسلہ کے اندر پابند کیا گیا یہ صرف رویت حلال کمیٹی کا فریضہ نہیں یہ ہر ہر امتی کے لئے ہے اور پھر اس پر بھی کئی لوگوں کے اعتراض ہیں جو رستہ نکال نہ چاہتے ہیں کوئی گنجائش کا کہ اگر کسی کی آنکھیں ہی نہ ہوں تو وہ کیسے دیکھے اگر کوئی چار پائیس اٹھ نہ سکتا ہو تو وہ کیسے دیکھے تم کہتے ہو کہ دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور دیکھ کے عید کرنی ہے اگر دیکھنے کے لئے آنکھیں ہی نہ ہو تو شریعت میں ہر چیز کا جواب موجود ہے توجہ سے سننا قرآن مجید برحان رشید میں ہے نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو تو چہرے دھولو ہاتھ دھولو دونوں ہاتھ اب جس بیچارے کا ایک کٹا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے کیا مطلقا حکم ہی ختم ہوگا جو معذور ہے وہ تو معذور ہے لیکن اس کی وجہ سے حکم میں تو کوئی گنجائش نہیں بنے گی کہ اگر جس کا کٹا ہوا ہے وہ نہیں دھو رہا تو اس کی ہو جائے گی وضو ہو جائے گا تو جس کا سلامت ہے وہ بھی کہے اس کٹے ہوئے والے نے جو صرف ایک دھویا تو میں بھی ایک دھو لوں نہیں یہ ایک دھوے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا اس بنیاد پر جو بھی عذر ہو جہاں جہاں بھی عذر ہو وہ تو عذر ہے اس کی بنیاد پر چھٹی ہوگی ان کو لیکن عذر کے بغیر سوم لی رؤیات ہی پھر ہوگا کہ سارے بندے تو روزہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کوئی کہیں مصروف ہے آنکھے ہوں پھر بھی نہیں دیکھتے اگرچہ انتیس شابان پر رمضان کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے اگر ایک بھی نہیں دیکھے گا سلطنت میں تو سارے ترک فرض پر گناہگار ہوں گے اور اگر چند دیکھیں گے تو باقی کا فرض زیادہ ہو جائے گا لیکن باقی یہ نہیں کہ ان کے لئے حکم سومو والا محتل ہو گیا ہے اس کی شریعت نے پھر کس میں بتائی ہیں وہ سات طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پر نہ دیکھنے والے کا بھی دیکھنا ثابت ہوتا ہے وہ ایک تفصیل ہے اس میں شہادت علیہ شہادت ہے اس میں شہادت علیہ قضاء القاضی ہے اس کے اندر خبر متواتر ہے یعنی وہ ساری چیزیں بل آخر آنکھ سے دیکھنے کے قائم مقام پائی جائیں گی تو اس پہ روزہ فرض ہوگا روزہ لازم ہوگا اور اس کے لحاظ سے ان کا ڈھونڈنا ضروری ہے اس بنیاد پر سب سے پہلی بات سومو لرؤیتہی و افترو لرؤیتہی یہ حکم ساری امت کے لیے ہے علل کفایہ اب جس وقت آئے گا ذوالحج انتیس ذکات پر بھی یوں فرض کفایہ ہے چاند دیکھنا ذوالحج کا جیسے رمضان کے لیے اور عید الفطر کے لحاظ تھا اب یہ جو صورتحال ہے سومو لرؤیتہی رؤیت کا لفظ رؤیت حلال حلال پہلی کا چاند رؤیت دیکھنا رؤیت شریعت کا مدار ہے چاند کا ہونا نفس العمر میں اس پر مدار نہیں رؤیت پہ مدار ہے چاند ہو زہرہ کہ ویسے تو چاند ہمیشہ ہی ہے جب تلو نہیں ہوتا پھر بھی چاند کوئی فوت تو نہیں ہو گیا ختم تو نہیں ہوا چاند ہے اور ایک ہے چاند کی ولادت ہو نا ولادت ہو چکی ہو چاند کی ہو سکتا رؤیت نہ ہو تو چاند کی ولادت کے باوجود حکم نہیں لگے گا کہ روزے شروع ہو گئے ہیں یعید الفطر آگئی ہے حالانکہ چاند موجود ہے کیونکہ یہ نہیں ہے سوم لی وجود ہی یا سوم لی ولادت ہی حکم سوم لی رؤیت ہی اس کی رویت پر اس لیے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ انتیس تاریخ کو بادل ہیں تو بادل ہونے پر چاند نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے تو ہوا ہوا ہو تو وجود کے باوجود اسے شمار نہیں کیا جائے گا کیوں رویت نہیں پائی گئی اگرچہ وجود کہیں اس کا یقین ہے اس بنیاد پر سب سے ابتدائی اس کی جو تشریح ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فلکیاتی نئے چاند میں اور بسری نئے چاند میں بڑا فرق ہے فلکیاتی نئے چاند اور بسری نئے چاند اور یہ اسطلاحات تھوڑی سی پکال و مشکل نہیں چونکہ اچانک جب وہ رات ہوتی ہے کہ روزہ رکھیں یا عید کریں تو پہلے سے کچھ پڑا ہوا ہو تو پھر کافی سہرہ مل سکتا ہے اور زندگی بھر جو کزا کچھ کچھ سکتا آج دھاندلی یہ ہو رہی ہے فلکیاتی چاند کو بسری چاند کہا جا رہا ہے اور ٹیلیسکوپ یا آلات سے دیکھنے کو بسری رویت قرار دیا جا رہا ہے اور جو سرہ سر قرآن سنت کے خلاف ہے یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے اس طرح یہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس میں کسی بڑی سائنس یا ٹیکنالوجی کا کوئی دخل ہو بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں تو کمری ماں کے جو پہلے دو ہفتے ہیں ان میں گھٹتا 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 بلاخر غیب ہو جاتا ہے یہ ہے اس کے پورے مہینے کا فنکشن دو ہفتے بڑھتا ہے دو ہفتے گھٹتا ہے جس وقت بالکل غیب ہو جاتا ہے تو اس کی اگلی گھڑی پھر بڑھنے کا سفر شروع کرتا ہے وہ گھڑی چاند کی ولادت کی گھڑی ہوتی ہے اگرچہ صدیوں پرانا ہے مگر ہر مہینے پھر پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب پورا گھٹ گیا دھاکے جیسا بھی نہیں رہا پھر جس وقت اس نے بڑھنے کا آغاز کیا تو یہ ہے ولادت یہ کون سی حالت ہوتی ہے یہ سورج اور چاند ایک سید میں ہوتے ہیں توجہ کرنا چاند کی ولادت کیا ہے کہ سورج اور چاند ایک سید میں ہو جائیں صفر درجے پر تو اس کو ایک تو کرانے شمس و کمر کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند کا مل جانا اور اسی کو ہی علم فلقیات میں ولادت کمر کہا جاتا ہے کہ جس وقت قریب ترین ہو کر ایک سید میں آ کر آگے پھر دور ہونا شروع کیا قرب کے بعد تو دور ہونے کا جو آغاز ہے پہلا چاند اس سورج سے دور ہونے لگا یہ ہے اس کی ولادت ولادت اور ہے تلو اور ہے یعنی جس وقت چاند کی ولادت ہوتی ہے تو گلائی پوری ہونے تک چاند کو ساڑھے تین سو گھنٹے درکار ہوتے ہیں کہ چاند چاند ٹکیہ پوری ہو جائے پہلی کا دوسری کا تیسری کا وہ چودمی تک اروج یہ ساڑھے تین سو گھنٹے اس کی گولائی پوری ہونے میں لگتے ہیں اور ساڑھے تین سو گھنٹے اگر یعنی پورا چاند نظر آنے کے لیے گول ساڑھے تین سو گھنٹے درکار ہیں تو اس پورے چاند کا تھوڑا سا حصہ دیکھنے کے لیے معمولی سا اس کا حصہ ایک فیصد چاند کا حصہ ایک فیصد نظر آنے کے لیے بھی اس حساب سے ساڑھے تین گھنٹے ولادت کے بعد درکار ہیں کہ ولادت جب ہو چکی ہو اس کے بعد ساڑھے تین گھنٹے گزریں تو پھر چاند کے سو فیصد میں سے ایک فیصد حصہ نظر آ سکے اور وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ایک فیصد چاند کا سینکڑمہ حصہ اس بنیاد پر اس بات پر اتفاق ہے کہ جب چاند کی ولادت ہو جاتی ہے اس کے بعد وقت گزرے گا اور اس کی تقریباً بیس گھنٹے ضروری ہیں کہ ولادت کے بعد بیس گھنٹے گزرے ہوئے ہوں تو پھر انسانی آنکھ کے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے ورنہ انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا اور پھر یہ تیس گھنٹے سے آگے اس میں وقت حالات کے لحاظ سے زیادہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی چوبیس گھنٹے کا ہوگا تو پھر نظر آئے گا آگے جا کر مزید وقت کی ضرورت پڑے گی حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تیس گھنٹے گزریں گے تو پھر جا کے نظر آئے گا اب ان ساری صورتوں میں چاند ہے تو موجود فلکیاتی چاند مگر نظر نہیں آ رہا اب سائنس دانوں نے کوشش کی کہ ہم دور بین سے دیکھ لیں لیٹس ٹیلی سکوپ بھی اس کو ولادت سے پہلے نہیں دیکھ سکتی لیکن سعودی عرب کا یہ کمال ہے کہ وہ ولادت سے پہلے چاند دکھا دیتے ہیں میں نے کئی حج کیے اور میں نے ہر موقع پر وہاں کے اخبارات اس موضوع پر ان کا جائزہ لیا وہاں کے جو علم حید نجوم فلکیات والے وہ پیٹتے رہے کہ ابھی تو اس چاند کی ولادت بھی نہیں ہوئی اور بیس گھنٹے گزریں تو پھر شریعت کے مطابق دیکھا جا سکے گا اور انہوں نے ولادت سے بھی پہلے دکھا دیا اور یہ جو ٹیلی سکوپ خردبین وغیرہ سے دیکھنا یہ شرن مطبر نہیں کیونکہ شریعت جب ظاہر ہوئی عرب کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حکم فرمایا سوم لے رویات ہی اگر یہ دیکھنا ٹیلی سکوپ کے ذریعے ہوتا تو پھر صدیوں تک شریعت منتظر رہتی کہ کبھی ٹیلی سکوپ بنیں تو پھر روزہ آئے شریعت نے خردبین پہ بنیاد نہیں رکھی یہ جو نیکڈ آئی صرف آنکھ کا انسانی آنکھ کا دیکھنا یعنی نظر جو عمومی ہے انسان کی کمزور نہیں اس پر مدار رکھا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو خردبین نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا اب سب کچھ ہے تو ہمیں اس سے مدد لینی چاہیے یا اس پر فیصلہ کرنا چاہیے جزوی مدد کے تو ہم بھی قائل ہیں مگر اس پر مدار نہیں کیوں مدار نہیں چلو دور نبوت ظاہری حیات میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتی شابان کو فرما سکتے تھے کسی سال صحابہ اونچے پہاڑوں پہ چڑ جاؤ اور دیکھو کہیں سے چاند نظر آتا ہے تو دیکھ کیا جاؤ چونکہ یہ تو واضح ہے نا کہ اونچی جگہ سے نسبتا اچھا نظر آ جاتا ہے یا کہتے ساحل سمندر پہ چلے جاؤ چوٹیوں پہ چلے جاؤ اونچی پہاڑیوں پہ جا کر چاند دیکھو جب مدینہ منورہ میں دائیں بائیں اونچے پہاڑ ہونے کے باوجود ستھے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا جا رہا ہے اور سوم رؤیتی کا حکم سرکار دے رہے ہیں تو پتہ چلا نارمل لائف کے اندر نارمل ہے اور اس کے لئے کم از کم بعد از ولادت بیس گھنٹے لازم ہیں یہ کیوں ایسا ہے کہ بیس گھنٹے لازم ہیں اب ان چیزوں میں ہم فلکیات کی باتیں تسلیم کرتے ہیں وہ فقہانیں بھی لکھیں کہ مثلا جس وقت سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہو جاتے ہیں صفر درجے پر تو پھر سورج کی روشنی اس وقت جو چاند پہ پڑ رہی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے کہ چاند کا مجموعی حصہ میں سے داگا جتنا حصہ بھی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی پھر جون جون دور ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ تیزی کرنوں کی آہستہ ہوتی جاتی ہے اور بیس گھنٹے گزر جانے کے بعد اگر کیفیات صحیح ہوں تو پھر جا کر یہ صورتحال بنتی ہے کہ ہر علاقے میں نہیں بعض علاقوں میں وہاں جا کر وہ نظر آ سکتا ہے باریک سا چاند اور اس میں یہ تیشدانی کے ضرور نظر آ ہے اب یہاں جنتری کے ذریعے شکلوں کے ذریعے نجوم کے ذریعے فلکیات کے ذریعے چاند کا یہ حساب کو لگائے جا سکتا ہے کہ یہ سورج اور چاند ایک سید میں کب ہوں گے کرانے شمس کب ہوگا ولادت کب ہوگی مگر ولادت کے بعد کوئی علم ایسا نہیں جو چاند کی رویت کی زمانت دے سکے اور اس میں چھوٹا ہونا موٹا ہونا اونچا ہونا نیچے ہونا کسی چیز کا اس میں دخل نہیں خود علم حید کے لحاظ سے بھی کہ جس وقت اتنا پتا چلا علم افلاق کے ذریعے سے کہ اب ایک سید میں ہیں یا فلان تاریخ کو ایک سید مگر جس وقت ایک سید میں ہونے کے بعد چاند کا نیا سفر شروع ہوگا اس وقت لاہور کی آب و ہوا میں نمی کتنی ہوگی مدینہ منورہ کی آب و ہوا خوش کتنی ہوگی اس وقت کیفیات کیا ہوں گی ان کیفیات کے لحاظ سے سارا حکم تبدیل ہوگا اور وہ دس سے زائد کیفیات ہیں جن کو جو اثر انداز ہوتی ہیں چاند کے دیکھنے کے لحاظ پر مثلا فلکیاتی کیفیات جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے دیکھنے میں کہ چاند کی عمر کتنی ہے نمبر دو چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ کتنا ہے نمبر تین سورج کا افق سے نیچے ہونا کس قدر ہے نمبر چار چاند کا ارتفاع کتنا ہے نمبر پانچ چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے یہ پانچ فلکیاتی کیفیتیں ہیں کسی علاقے میں ہو سکتا ہے فاصلہ تھوڑا ہو کسی میں زیادہ ہو تو پھر کہیں نظر آئے گا کہیں نہیں نظر آئے گا اور ساتھ مقامی کیفیت بھی ہیں کہ مطلع کی کیفیت کیا ہے فضاء مطلع کے علاوہ فضاء کی کیا کیفیت ہے فضاء شفاف ہے یا فضاء غیر شفاف ہے پھر مقام مشاہدہ کا محل وقوع کیا ہے کہ جہاں چاند دیکھا جا رہا ہے وہ طول بلد اور عرض بلد کے لحاظ سے اس کا محل وقوع کیا ہے اور ایسے ہی یہ ہے کہ مقام مشاہدہ سمندر کی سطح سے کتنی بلند ہے اور کس انداز کی ہے یہ ساری چیزیں جو کاؤنٹ کی جائیں تو نو بنتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر موسم گرم ہے سرد ہے فضاء میں نمی ہے فضاء میں خشکی ہے یہ ساری چیزیں دنیا کی کوئی سائنس نہ ایک دن پہلے بتا سکتی ہے نہ ایک ہفتہ پہلے بتا سکتی ہے نہ ایک دیکھنے پر ہے اور آنکھ کے دیکھنے پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہیں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا تو حکم یہ ہے آنکھ کو نظر آجائے اگرچہ پہلے سے موجود ہے تو پھر تم نے روزہ رکھنا ہے اور اس میں دو اپشن ہے 29 اور 30 کا تیسرا کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے اندر یہ چیز بھی ہے مثلا آج تھی 29 شابان کی اور چاند دیکھنا تھا اور چاند کی ولادت جو ہے وہ غروب سے چار گھنٹے پہلے ہوئی اب کیسے نظر آئے گا 20 گھنٹے کے بعد اس نے نظر آنا ہے تو اب اگلی مغرب وقت ہے دن کے وقت دیکھا گیا چاند معتبر نہیں یہ صحابہ کے زمانے کے فیصلے ہیں کہ دن کو چاند نظر آیا زور سے پہلے یا زور کے بعد پہلے میں تو کچھ اختلاف بھی ہے لیکن زور کے بعد میں سب کا اتفاق ہے مثلا آج 29 تاریخ تھی چاند دیکھنا تھا نظر نہیں آیا اور کل زور کے بعد نظر آ گیا ہے تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ پھر پہلی رات کا چڑھا ہوا ہے لیکن شریعت کہتی ہے یہ دن کا نظر آنا معتبر نہیں اس کا وقت غروب آفتاب ہے اس کو جو مغرب آ رہی ہے اس وقت یکم شمار کیا جائے گا اب موٹا اور باریک ہو اس کا مدار کس پر ہے اس کا مدار ولادت پر ہے اس کا مدار سورج سے دوری پر ہے اور غروب سے چار گھنٹے جو پہلے پیدا ہوا کل کے غروب تک تو اس کی کافی عمر ہو چکی ہوگی اور کل جب یہ نظر آئے گا تو پہلی کا ہوگا مگر جسامت میں موٹا ہوگا کیونکہ وہ اتنے عمر اتنے گھنٹے لے چکا ہے اور اگر غروب آج مثلا 29 تھی غروب کے بعد تین گھنٹے اس کی ولادت ہوئی اور اگلے غروب تک 21 گھنٹے پا کر وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو باریک سا نظر آ رہا تو ہیں دونوں ہی پہلی کے جو بڑا موٹا نظر آ رہا ہے یا یہ جو چھوٹا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عمر پر اور رویت اور اس کا پہلی یا دوسری کا ہونا اس کا مدار عمر پر نہیں اس کا مدار رویت پر ہے اور رویت میں کبھی اکیس گھنٹے کا بھی نظر آئے گا کبھی بائیس کا نظر آئے گا کبھی جو دیکھنے والی مغرب ہے اب تک چاند چھوٹیس گھنٹے کا ہو چکا ہوگا کبھی اب تک تیس گھنٹے کا ہو چکا ہوگا تو تیس کا جب ہو چکا گا تو پہلی کا بھی بڑا موٹا ہوگا پہلی کا بھی اونچا ہوگا تو اس بنیاد پر یہ عوامی سوچ ہے جس طرح اس سال جنہوں نے روزہ گھپلا کیا تھا کہہ رہے تھے کہ چاند موٹا بڑا ہے تو پھر پہلی کا ہے حالانکہ موٹا ہونا نہ شریعت میں مدار ہے اس کا نہ علم حیث اور فلاق میں موٹا ہونے پر پہلی ہونے کا مدار ہے پہلی کا مدار جو ہوگا وہ اس کے رویت اور طلوع کے لحاظ سے ہے جبکہ موٹا ہونا عمر کے لحاظ سے ہے تو وہ جتنا پہلے پیدا ہو چکا ہے کیونکہ کبھی مغرب آنے تک انتیس کی مغرب اسے تھوڑا ٹیم ملتا ہے کبھی انتیس کی مغرب آنے تک زیادہ ٹیم مل چکا ہوتا ہے تو جب زیادہ ٹیم مل چکا ہوگا تو پھر وہ موٹا ہو چکا ہوگا تو اس بنیاد پر یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اب ہم تیہ کر کے فلکیاتی چاند کو بسری چاند نہیں بنا سکتے فلکیاتی چاند اور ہے بسری چاند اور ہے آنکھ سے نہ دیکھا جائے خردبین سے دیکھا جائے اگرچہ کوئی فرات بھی نہ ہو کبھی تو مسلوی چاند دکھا دیا جاتا ہے خردبین سے اصلی چاند دکھا جائے مگر اس کی عمر بھی تلوت والی ہوئی نہیں ہے اور خردبین سے دکھا گیا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ دیکھنا رویت نہیں ہے کیونکہ جب دین آیا جب سرکار صلی اللہ سلم نے سوم لرؤیت ہی بولا سامنے جو عرب بیٹھے تھے وہ جو رویت کا معنی سمجھ رہے تھے وہی مراد ہے اور قیامت تک مراد رہے گا اب اس میں ایک اگلا مسئلہ ہے اختلاف مطالع کا اعتبار ہے یا اعتبار نہیں اس سلسلہ کے اندر تین امام امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن ہنبل ان کا یہ مذہب ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں اور امام شافی رحمت اللہ کا یہ مذہب ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک مطلع میں چاند نظر آیا ہے تو انہوں نے روضہ رکھنا ہے دوسرے مطلع والوں نے روضہ نہیں رکھنا مطلع ایک ستر یا بہتر مربع میل کا ہوتا ہے اتنے ایریے والے جنہوں نے چاند دیکھا وہی رکھیں گے دوسرے کسی ذریعے بھی جب تک دیکھ نہ لیں نہیں رکھ سکتے یہ امام شافی رحمت اللہ کا موقف ہے جبکہ اہمہ سلاسہ کا موقف یہ ہے کہ اختلاف مطالع مطبر نہیں ہے لہٰذا ایک شہر میں اگر چاند نظر آ گیا تو اس جگہ کا جتنا مطلع ہے وہاں تو سب پر ویسے ہی لازم ہو گیا اور دوسرا شہر جو اس مطلع سے باہر ہے اگر طریقہ موجبہ کے مطابق وہاں چاند پہنچ گیا چاند کی گواہی طریقہ موجبہ پھر ایک مستقل سبق ہے کہ وہ کتنے طریقے ہیں ان میں فون نہیں ہے ان میں ویٹس ایپ نہیں ہے طریقہ موجبہ کے ذریعے دوسرے مطلع والا جب اس کو پا لیں تو پھر ان پہ بھی رکھنا واجب ہو جاتا ہے اس پر بھی حدیث شریف کے مطابق مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں زمانہ تھا جب حضرت زیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت قریب کشک والے کاف کے ساتھ حدیث نمبر ایک ہزار ستاسی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ام فضل بنت حارس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف شام بھیجا فقدمت شام آیا فقدیت ہا جاتا مجھے جس کام کے لئے بھیجا گیا تھا وہ کام میں نے پورا کر لیا وستو ہل علی رمضان و آنا بش شام شابان کے آخری دن تھے میں وہی تھا کہ رمضان کا چاند تلو ہو گیا ہیں مدینہ منورہ کے حضرت قرائب کہہ ہوئے شام ہیں دمشق چاند رمضان کا وہی تلو ہو گیا کہتے ہیں فرائیت الحلال لیلت الجمعہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا کہاں دمشق میں جمعہ کی رات جمعہ کی رات یعنی جمعہ والے دن سے جو پہلی رات ہے کہتے ہیں میں نے چاند دیکھا سُمَّ قَدِمْتُ مدینہ منورہ پہنچا کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو فَسَأَلَنِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے سوال کیا کیا سوال تھا مَتَا رَئِتُمُ الْحِلَالَ تم نے شام والوں نے کب روزے شروع کیے چاند کب دیکھا فَقُلْتُ رَئِنَاهُ لَيْلَةَ الجُمْعَ حضرت قراب کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات چاند دیکھا فَقَالَ انتَ رَئِتَهُ انہوں نے مجھ سے حضرت قراب کہتے ہیں کہا کیا تم نے بھی دیکھا فَقُلْتُ نَعَم میں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا وَرَاهُ النَّاس باقی سب لوگوں نے بھی دیکھا وَسَامُ صاحب نے روزہ رکھا وَسَامَ مُعَاوِيَةُ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر مُعَاوِيَة رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رکھا صاحب اِنَّا رَئِنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتُ ہم نے تو وہ چاند ہفتے کی رات دیکھا یعنی جمعہ گزر جانے کے بعد جمعہ کا دن ہفتے سے پہلے کی رات ہم نے اس رات کو دیکھا اب خلاصہ یہ بنا کہ شام والوں کا رمضان جمعہ شروع ہو گیا اور مدینہ منورہ میں وہی رمضان اسی سال کا یہ ہفتے کو شروع ہوا اب اس کے اندر ویسے کئی سوالوں کے جواب ہیں آج کہتے ہیں ہم امت میں وحدت پیدا کرنے کے لئے یہ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن عید ہو تو وحدت جب سب سے بڑھ کر تھی اس وقت تو اس چیز میں تو وحدت نہیں سمجھی گئی مدینہ منورہ میں تو خود مدینہ منورہ شہر میں نماز پنجگانہ کا ٹائم بھی جماعت کا ایک نہیں تھا یعنی یہ تو کہتا ہے عید ایک دن پڑھی جائے سارے عالم اسلام میں وہاں اثر کی نماز مسجد نبی شریف میں پڑھ کے کی لوگ جاتے تھے تو قباہ میں ابھی جماعت دنی ہوتی تھی نہ مسجد نبی شریف والے غلط تھے نہ قباہ والے غلط تھے اور وحدت بھی حد درجے کی تھی اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں اور ہزاروں صحابہ ان کے ساتھ ہیں ادھر مدینہ منورہ بھی صحابہ سے بھرا ہوا ہے تو دمشق میں رمضان شروع ہوا جمعہ کا پہلا روزہ تھا اور مدینہ منورہ میں ہفتہ کا پہلا روزہ تھا اب جس وقت یہ صورتحال بنی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اب یہ تو پتا چل گیا نا پکا کہ چاند وہاں تو ایک دن پہلے نظر آیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ نے کہا فلا نزال نصوم حتی نکملا سلاسین کہا ہم وہ شام والا پہلا دن اپنے روزوں میں شمار نہیں کریں گے ہمارا کوئی روزہ کا زانی ہوا ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا یکم رمضان ہفتے کو تھی لہٰذا انتیس جب ہمارے ہوں گے اور شام والوں کے تیس ہو چکے ہوں گے تو ہم انتیس کے بعد عید نہیں کریں گے اگر چاند نظر نہ آیا تو تیس پورے کریں گے یعنی یہ ان احادیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کہ ہم تیس پورے کریں گے اگر انتیس پہ چاند نظر نہ آیا تو تیس پورے کریں گے تو حضرت قراب کہتے فقل تو میں نے کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ تھا کیا وہ کافی نہیں جو حضرت معاویہ نے چاند دیکھا کیا تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہوا چاند نہیں مانتے اولا تکتفی برؤیت معاویہ تا وسیعہ میں انہوں نے جو روضہ رکھا کیا تم اس پر اختفاء نہیں کرتے فقال اللہ ان کا مطلع اور ہے ہمارا مطلع اور ہے اور ہمارے مطلع تک اگر طریقہ موجبہ سے وہ بات پہنچی تو پھر مانا جائے گا اب طریقہ موجبہ کوئی کہتا ہے جو پرانے زمانے میں تار جاتا تھا اس کی بات مان لو اخبار کی مان لو فون مان لو فیکس مان لو وٹس ایپ مان لو کیا ان ساری چیزوں سے قرائب بڑے نہیں ہیں فیکس وٹس ایپ فون ان میں سے کسی میں بھی وہ سلائیتیں نہیں جو حضرت قرائب میں ہیں اور چاند کے ثابت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں وہاں شام میں مگر حضرت عبداللہ بن ابباس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہمارا تو ایک روضہ رہ گیا اب انتیس کے بعد جو ہماری انتیس ہے یہ میں تیس ہے ہم اگلے دن عید کر لیں ایسا نہیں کیوں نہ مانا یہ تین اماموں کی دلیل ہے یہ امام شافی رحمت اللہ کی دلیل نہیں ہے تین اماموں کی دلیل اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک تو گواہ ایک تھا اور چاند کے اس بات کے لیے اگر مطلع عبرالود ہو تو دو گواہ دونوں مرد اور آگے ان کی صفات یہ صرف ایک گواہ ہے اور دوسری خرابی کیا ہے یہ ابن ہمام نے لکھا کہ دوسری خرابی یہ ہے کہ حضرت قریب حقائط بیان کر رہے تھے اشہادو تو نہیں بول رہے تھے یعنی آج ہمارے ہاں تو لکڑ حضم پتھر حضم ایک ہے کسی جگہ کی حقائط بیان کرنا خبر دینا ایک ہے اشہادو بول کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے دیکھنے والے نے گواہی دی میں گواہی دیتا ہوں کہ فلان شہر کے کازیہ اسلام نے گواہوں سے گواہی لے کے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے اشہادو بول کہ یہ لفظ بولے گا تو پھر مانا جائے گا اگر اشہادو کے بغیر بولے جتنی بڑی بھی شخصیت ہو شریعت اسے حقائط اور خبر کہے گی شہادت نہیں کہے گی اب سوم روحیات ہی کا مطلب دیکھو چاند یہ نہیں کہ دنیا سے مادھوم ہے چاند یہ نہیں کہ نظر آنے کے قابل نہیں چاند نظر آنے کے قابل بھی ہے شام والوں نے دیکھا بھی ہے مگر مدینہ منورہ والوں کو حکم سوم روحیات ہی اپنا دیکھنا ہے دروزہ رکھنا ہے اگرچہ پایا گیا ہے مگر سوم روحیات ہی وہ خود دیکھنا یا چھے دیگر جو طریقے ہیں ان کے مطابق آئے گا تو پھر تمہارا ثابت ہوگا ورنہ تمہارا ثابت نہیں ہوگا اور اس میں یہ بھی بات ہے یقین آ جائے لوگ کہتے ہیں یقین آ گیا ہے ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہمیں یقین مان گیا ہے لیکن شریعت کا یہ ثابت بھی اور بڑا عظیم ہے مطابق رضویہ شریف کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے آپ نے فرمایا بڑے بڑے عالموں کو بھی اس بات کا پتا نہیں اور یہاں پر بڑے بڑے فسل جاتے ہیں البدور الاجل فی امور ایک کتاب ہے آپ نے اس کے اندر بہت سے مغالطوں کا جواب دیا کہ لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگتا ہے یہ بھی لگتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ وہ آج سارے ہمارے معاشرے میں پائی جاتے ہیں مغالطے اور اس لیے پائی جاتے ہیں کہ مفتی خود ان مغالطوں کا شکار ہیں تو ان اب اس مقام پر آپ نے جو ایک میں یار اس کا پیش کیا آپ فرماتے ہیں یقین دو طرح کا ہوتا ہے ایک شریع کے طریقہ شرع سے حاصل ہو توجہ کرنا ایک شریع دوسرا عرفی شریع کے طریقہ شرع جو اس بارے میں ہے اور حالانکہ جو عرفی ہے وہ بھی مدارت اس کا بھی شریعت پر ہے عرفی کیا ہے آل از فرماتے ہیں ایک بندہ بڑا ہی مستند ہے واقعی غوث ہے زمانے کا ولی ہے اس کی بات اکیلے کی اگر وہ کرے تو بندوں کو اتنا یقین آجاتا ہے اس کے علاوہ پچاس بھی کریں بات تو اتنا نہیں آتا جتنا اس اکیلے کی بات پر یقین آجاتا تو کیا ہوا اگر چاند کے بارے میں اس اکیلے غوث نے گواہی دے دی کہ چاند نظر آ گیا ہے دوسرا گواہ نہیں ملا اب یہاں لوگ مرید ہیں لوگ ان کی کرامتوں کے قائل ہیں اور وہ یقینا سچ بول رہے ہیں مگر شریعت کہتی ہے ابھی چاند کے ثابت ہونے کا یقین نہیں ہوا کیوں یہ یقین عرفی ہے شریعت بنے گا جب شریعت کے طریقے سے آئے گا شریعت کا طریقہ کیا ہے دو گواہ ایک اگرچہ زمانے کا غوث بھی ہے اور بات سچی کر رہا ہے لیکن شریعت ہے جو تہ ہے وہ تہ ہے کہ یقین آئے دو کی وجہ سے یعنی کہ اس کی اتنی کتابیں ہیں اس کی اتنے شگرد ہیں اس کی اتنے مرید ہیں لہذا جب اس نے کہہ دیا تو یہ اکیلہ لاکھوں کے برابر ہے شریعت کہتی ہے یہ اکیلہ ہے کہ اکیلہ کروڑوں کے برابر ہے مگر جب حقوق العباد ثابت ہونے ہیں جب مختلف قسم کی حدیں ثابت ہونی ہیں جب شریعت گواہوں کا نساب چاہتی ہے کہ یہاں دو گواہ ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے تو اس بنیاد پر یعنی یقین ہو نہ کسی اور وجہ سے آیا ہو تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں آج کے احمق فواد چودری جیسے اور کہاں دین اسلام کی عظمتیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ صرف کیافے سے صرف بس یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو سوم لرؤیت ہی ابھی تک میں اسی کے آغاز میں ہوں کہ خطاب سب کو ہے اور رویت ڈائریکٹ آنکھ سے پھر اس کے اندر اسلام نے وسطیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے تین اماموں نے کہا کہ اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ایک جگہ تلو ہوا اس کا ثبوت طریقہ مجبہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے اس جگہ پہنچنے کے ساتھ ہی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں یہ جو ساری باسے ہیں ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر ان میں آپ نے اس چیز کو اس بات الحلال جو رسالہ ہے تفصیل سے ان ساری چیزوں کو آپ نے بیان کیا زمنا حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ کی ایک بات بھی انوار کمریا سے پیش کرنا چاہتا ہوں آج مشاہد کہتے ہیں کہ وہ پہلے درجے کے علماء نہیں رہے علماء کہتے ہیں پہلے درجے کے پیر نہیں رہے یعنی یہ اس طرح کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اور ایک شہر تھا شہر جو ہیں وہ کئی بڑے بے بیدبی ہوتے ہیں اس نے کہا اگر میں خانے میں ساکی کی جگہ خرکار بیٹھے ہیں تو مسجد میں بھی تو مولانا عذاب النار بیٹھے ہیں لیکن یہاں یعنی صاحب خان کا خاجہ قمر الدین سیالوی خود سسیر العزیز انوار کمریا کے اندر تین سو سنتالی صفحہ میں یہی بات چل رہی تھی کہ آپ بیٹھے تھے سعودیہ میں کل عید ہوگی ہے ہماری آج ہوگی کسی مرید نے کہا یہ کیوں ایسا ہے ایک دن کیوں نہیں ہوتا یا کسی نے کہ جنتری میں تو لکھا ہوا ہے کہ آج ہماری بھی عید ہے تو خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ایک جنتری اتنی کامل میں نے دیکھی کہ ایک روز اسے صبح سے لے کر جمعہ کی بزریہ تقویم تاریخ معلوم کرنے کا حساب خوب درست پایا اور حساب کے مطابق میں نے چند تاریخیں بھی امتحان کی صورت میں معلوم کر لیں یعنی اپنے والد ماجد کے وسال کی تاریخ جمعہ کا دن تیرہ محرم تیرہ سو اٹھالیس ہجری یہ میں نے اس جنتری کے لیکن کہتے ہیں جب میں نے حدیث پڑی سومو لرویات ہی وافترو لرویات ہی کہتے ہیں جب یہ حدیث ذہن میں آئی تو میں نے اس جنتری کو پکڑ کے پھار دیا تا کہ بعد میں کوئی شخص اس جنتری کو صحیح سمجھ کر فرمان نبوی صلی اللہ اللہ سلم کی مخالفت نہ کرے پروان نہ کرے تو گمراہی کا سبب ہوگا تو اس جنتری کو ختم کرنا چاہیے جس کے پیچھے آج کی لوگ لگ گئے ہیں جنتری کو ختم کرنا چاہیے کہتے ہیں حالان کہ ایک مولوی صاحب نے افسوس بھی زہر کیا کہ پیر صاحب آپ نے کیا کیا ایسی صحیح ترین جنتری آپ نے کیوں پھاڑی ایک مضبوط ذریعہ معلومات تھا تو تم نے تو بڑا نقصان کیا تو کہتے ہیں تو میں نے کہا حدیث پاک میں اس سے زیادہ مضبوط اور احسن علم موجود ہے فراسوم لرؤیات ہی کہ ہوتے ہوئے ہمیں کسی جنتری منتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی تو سجادہ نشین یوں بھی ہوا کرتے تھے یعنی آج ہم اگر مثال کے طور پر کوئی کسی بڑے آستانے میں کوئی مفتی صاحب رہتے ہیں ان کی کیا مجال کے دم مار جائیں پیر صاحب کی آگے اللہ ماشاء اللہ لیکن اس وقت پیر صاحب جو علم شریعت جاننے والے ہیں وہ خود عمل کروانے والے انہوں نے کہا ہم نے سوم لرؤیات ہی کو سامنے رکھنا ہے جنتری کو سامنے نہیں رکھنا اور اس کے مطابق دیکھ کر آپ نے اپنے مریدین کو حکم دیا یہ اس حدیث کی شرعہ کی جو باسے ہیں اس میں سے ایک باس میں نے خصوصی طور پر چشتی مشایخ اور سیالوی حضرات کے لئے ایک توفہ پیش کیا کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم احل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے یعنی ہمارا طریقہ ان پہلے اکابر اور سلاف کا طریقہ ہے اگر کوئی آج بدل گئے تو وہ اپنے کی وجہ بیان کرے کیوں بدلے اور ہم اس طریق پر ہیں جو قرآن و سنت سے اس امت کو طریق عطا کیا گیا ہے اب یہاں پر آزمائش جو میں نے اپنے اعلامیاں کے اندر بھی جس کا ذکر کیا وہ ہر بندے کی ایک دکھتی رگ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہ چھیڑے باقی جو کچھ کرتے رہیں تو بادشاہوں کی بھی دکھتی رگ ہوتی ہے وہ ہر اس بندے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ لوگ جس کا کہنا مانتے ہوں کیونکہ اسے خیال آتا ہے کبھی یہ میرے خلاف بول لے گا تو لوگ پھر بھی یہ کہنا مان لیں گے تو میرا تو تختہ الٹ جائے گا یہ رویت حلال کے مسئلے پر پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء کو سزائیں ملیں صرف چاند کا اعلان سرکاری نہ ماننے پر ایک پوری تاریخ ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رزوی شریف کی اندر ایک فیصلہ کن فتوہ دیتے ہوئے بادشاہوں کو سمجھانے کی کوشش کی آپ فرماتے ہیں شیخ ابو المعالی رحمت اللہ جن کا لقب امام الحرمین ہے ان کا زمانہ تھا انتیس تاریخ تھی انتیس رمضان کی یعنی وہ سارے ہمارے والی صورتحال جو ابھی گزری ہے انتیس رمضان کے چاند نظر آتا ہے عید کا یا نظر نہیں آتا تو فرماتے ہیں کہ انتیس رمضان پر چونکہ کچھ گوائیاں فارس ایل ہوتی ہیں تو بادشاہ کو کچھ گوائیاں مل گئیں اور دار السلطنت سے کیپٹل سے بادشاہ کا حکم آگیا کہ صبح وہ عید ہے جس طرح ہمارے اس موسم میں اس سال میں جمرات کا اعلان ہو گیا تو کہتے ہیں جب یہ خبر امام الحرمین کو پہنچی تو آپ ان کو پتا چلا کہ وہ ایک رامہ گواہ ہے دوسرا گامہ ہے تیسرا جلو ہے چوتھا پتو ہے تو آپ نے فرمائی یہ گواہیاں تو قابل قبول ہی نہیں اتنی پوری سلطنت کا روزہ چھڑوانا کہ روزہ نہ رکھیں اور عید کریں امام آخر امام ہوتے ہیں انہوں نے فوراً اعلان کروایا صبح روزہ رکھا جائے گا عید نہیں کی جائے گی اب یہ ہے بادشاہوں کو تکلیف جب یہ اعلان ہوا صبح کو تمام شہر روزہ دار اٹھا حاسدوں نے یہ خبر خوب رنگ بھر کے بادشاہ تک پہنچائی رنگ بھرنے والے بھی ہوتے ہیں یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی صبح پہ امام الحرمین نے قبضہ کر لیا تھا لیکن رنگ بھرنے والوں نے خوب رنگ بھرا اور رنگ میں یہ کہ اگر امام چاہیں تو سلطنت چھین لیں کہ بادشاہ تیری تو کسی نے مانی نہیں ہے تُو نے کہا عید کرنی حالک عید کرنی آسان تھی انہوں نے عید نہیں کی امام حرمین نے روزہ رکھ لیا ملازہ ہو کہ انہی کا حکم پہ بیٹے ہوئے ہیں انہی کا حکم مانا گیا اور حکم سلطان کی کچھ پرواہ نہ ہوئی بادشاہ نے بر افروخت ہو کر چوب دار بھیجے غصے میں آ کر اپنے سپاہی بھیجے کہ جیسے بیٹے ہیں تشریف لائیں یعنی امام الحرمین صاحب جہاں بیٹے ہیں ان کو اٹھ کے گھر نہیں جانے دینا اسی حالت میں ان کو لانا یعنی اتنا سخت زبردست آلڈر کہ آگے پیشے نہ ہو جائیں پھر دشواری نہ ہو پکڑنے میں یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو کوئی اپنے حامی نہ اکٹھے کر لیں جس حالت میں ان کو فورا کہو کہ آ جائیں امام الحرمین ایک جبہ پہنے بیٹھے تھے تو حکم تھا کہ جیسے ہو ویسے ہی آؤ تو ویسے ہی دربار میں رون و کفروز ہوئے اشتیال شاہی دوبالہ ہو گیا یعنی جبہ اور تھاٹ بات امام الحرمین کی بادشاہ نے جب دیکھی کہ اس نے کہ بادشاہ میں ہوں جبہ اس نے کیوں پہنا ہوا ہے بادشاہ کا اشتیال شاہی دوبالہ ہوا کہ لباس درباری نہ تھا یعنی بادشاہ ہوں کے بڑے ناز نخرے ہیں کہ دربار میں کوئی جبہ نہیں پہن کیا سکتا شاہی دربار کے اندر سادہ سا عام بندے کی طرح آنا ہے تو اس نے پوچھا امام الحرمین سے کہ اطاعت علال عمر واجب ہے یعنی اپنے والی آیت تو ان کو آتی ہے کہ میں علال عمر ہوں میری اطاعت واجب ہے اور میرے دربار کے آدھاب ہیں اور تم جبہ پہن کیا گئے ہو تو آپ بھی پھر آپ تھے آپ نے فرما دلیل یہی ہے کہ اطاعت میں یوں ہی بیٹھا تھا چلا آیا اب اس نے کہ میرے خلاف اعلان کیوں کیا میں نے جو کہا عید کرو تم نے روزہ کیوں رکھوا یا کیا باعث تھا یہ اگلے جملے عمران خان کے لیے ہیں یا جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھے وہ تیمور لنگ تھا اس کے دربار میں تفتازانی بیٹھے ہوئے تھے امام تفتازانی بڑی تیز بارش ہوئی اتنا کہ جل تھل ہو گئی اور پانی اکٹا ہو کہ بادشاہ کے دربار سے ٹکرانے لگا تو امام تفتازانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے بادشاہ نے پوچھا کیوں کیا ہوا جائے تو اس نے کہا میں حق میں وقت ہوں میں بیٹھا ہوں تم ایک ملہ ہو تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے یا میری زیادہ قیمتی ہے میں اگر بھاگ جاتا تو تم بھی چلے جاتے اگر گرے گا تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں تو امام تفتازانی نے کہا تمہاری کوئی حیثیت نہیں اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے جہاں تم بیٹھے ہو اور اس سیٹ پر جہاں میں بیٹھا ہوں بڑا فرق ہے کیسے کہا اگر تفتازانی مرا تو تیس سال تک کوئی دریوں پہ بیٹھے گا پڑے گا تو پھر تفتازانی بنے گا اور اگر اگر تُو مر گیا تو کہا تیرے جیسے کئی گدے پھر رہے ہیں فوراں کوئی تری جگہ بیٹھ جائے گا اس وقت سے موجودہ ہو یا اگلا کوئی آنے والا ہو سب کے لئے اگلے چملے ہیں کہ امام اب المالی کہنے لگے کہ بات یہ ہے انتظام دنیا تمہارے سپرد ہے اور انتظام دین ہمارے سپرد ہے اب یہاں پر یہ بات بھی یعنی جو علماء شریع سیاست کی بات کرتے ہیں اس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ یا تو بادشا ایسا ہو کہ قرآن کے ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ خود قرآن کے فیصلے جانتا ہے کر رہا ہے علماء تدریس کریں دوسرے کام کریں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ایک وقت آئے گا قرآن اور سلطان کے رستے جدہ جدہ ہو جائیں یہ مستقبل کی خبروں میں ایک حدیث ہے پوری قیامت کی علامات میں سلطان اور قرآن جدہ جدہ ہو جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا ہو گیا اس وقت جو مسلمان زندہ ہوں گے ان کے نام کوئی پیغام وہ کیا کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان کو چھوڑ دیں قرآن کا ساتھ دیں تو امو الحرمین نے کہا یہ تو ہمارا موضوع ہے ہمارا سبجیکٹ ہے یہ دائرہ کار ہمارا ہے اور یہاں سے پتا چلا کہ پھر دین بھی جب روزانہ حملے ہو رہے ہوں اس عید اور روزے کی طرح تو پھر دین بھی تب بچا جا سکتا ہے کہ جس وقت دین والوں کے ہاتھ میں ہی دنیا کا سٹیرنگ بھی ہو ورنہ دین بھی محفوظ نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار دنیا داری ہے دنیا داری ہے دنیا داری ہے اقتدار جب روجت حلال کا فیصلہ کر رہا ہو اور روجت حلال آگے حج ہے اس کے مطابق عید ہے اس کے مطابق روزہ ہے پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتا اگر اقتدار اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو تو پھر فسادات اور مفاسد پیدر پی ہوتے ہیں اس بنیاد پر یہ روجت حلال سے متعلق چاند باتیں جو صرف حدیث شریف میں ہیں ان کو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں صحیح مسلم سے یہ حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو چاند کے موٹے اور چھوٹے ہونے کا مسئلہ پہلے میں نے علم حج سے بیان کیا اب حدیث شریف کے لحاظ سے کہ کس انداز میں صحابہ کرام ہیں حضرت سعید بن فیروز کہتے ہیں خرجنا لیل عمرہ عمرہ کے لئے ہم نکلے فلمہ نزلنا ببطن نخلا ترائین الحلال جہاں ہم بطن نخلا میں تھے تو ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا یعنی ایک نے کہا دیکھو تو چاند نظر آ رہا دوسرے نے کہا اس طرح ہم چاند دیکھنے میں مصروف ہوئے تو اب تفسرہ سب نے شروع کیا ایک نے کہا ابن سلا سن یہ تو تیسری رات کا ہے بعض نے کہا ابن لیل تین دوسری رات کا ہے کہتے ہیں اسی صورتحال میں فلقینا ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے محلے فَقُلْنَا اِنَّا رَئِينَ الْحِلَالَ ہم نے چاند دیکھا فَقَالَ بَعْدُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ سَلَاس فَقَالَ بَعْدُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ لَيْلَتِين فَقَالَ اَيَّا لَيْلَةٍ رَئِتُمُ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنا تفسرہ کہا کہ کچھ کہتے ہیں دوسری کا ہے کچھ کہتے ہیں تیسری کا ہے اب ہم کیا کریں آپ نے فرما دیکھا کب ہے تو کہا دیکھا تو کل ہے فرمایا اسی رات کا ہے جس رات کو دیکھا ہے یعنی وہ جو موٹائی کا اور اونچائی کا ایک کنسیپٹ اس وقت بھی تھا اس کو رد کرتے ہوئے فرما اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَدَّهُ لِلْرُؤِيَتِ کہ سرکار نے رویت پہ مدار رکھا ہے سُومُ لِلْرُؤِيَتِهِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ تو یہ اسی رات کا ہے جس رات کا تم نے دیکھا ہے یعنی یہ یکم ہے یہ دو یا تین نہیں ہے ایسے ہی موٹائی کے لحاظ سے تو یہ حدیث شریف موجبِ کبیر لِتبرانی کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سو اٹھانمیں صفحہ پر جلد نمبر دس میں ہے مِن اکترابِ سا انتفاقُ الْاہِلَّ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جون جون قیامت قریب ہوگی چاند کا سائز موٹا ہوتا چلا جائے گا مِن اکترابِ سا انتفاقُ الْاہِلَّ اب یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ پہلے مرحلے کی ہے دوسرا مرحلہ جو آج سے دس پندرہ سال پہلے اختلافی تھا ابھی اس اختلاف تک جانے سے پہلے ہی بہت اختلاف واقع ہو گیا میرے شیخِ کامل حافظ الحدیث امام الاسر حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی یعنی روجتِ حلال کے مسئلے پر اگر آج پورے ملک میں اس نئی دنیا میں سیمینار مرکزِ سراتِ مستقیم میں ہو رہا ہے تو یہ میرا کمال نہیں یہ حافظ الحدیث کا کمال ہے یعنی لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلان پروگرام کریں گے تو کون سا ادارہ خوش ہوگا کون سی جنسی خوش ہوگی کون سی حکومت خوش ہوگی کون سی کوئی بڑی پالٹی خوش ہوگی یا وہ بات کریں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن اللہ نے یہ ہمیں توفیق بکشی ہے کہ وہ بات کرو جو ماہ مدینہ نے کبھی سنائی تھی سن کے کوئی وہ کرے یا اہ کرے کیونکہ اس کے اندر نجات ہے اور اس کو زندہ کرنا یہ ہے احیائے دین یعنی اب کتنے مسائل ہیں کہ آج کی نسل کے لحاظ سے یعنی مٹ چکے ہیں اب کچھ لوگوں کو تو صرف یہ ہے کہ دیکھو جی گیارہ بجے اعلان ہو گیا اور گیارہ بجے چاند کہاں سے نظر آتا تھا اصل میں گیارہ بجے بھی صحیح اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ چاند کے گواہوں کو چیک کرنے کہ جو مراحل ہیں وہ تھوڑے نہیں بہت ہیں ہاں بات ان مراحل کی ہو پیچھے کسی کے فون کی نہ ہو اور ریموٹ کنٹرول نہ ہو ہم نے بچپن میں کیونکہ ہر بندے کو بچپن ایسی دھرتی میں نہیں ملتا جیسی دھرتی میں مجھے بچپن ملا یعنی ساتمی کلاس سے ہمارا گھر اگر چکلانا محلہ بکی شریف کی ایک سائیڈ پہ ہے شاہ سبر رحمت اللہ دوسری سائیڈ پہ ہیں پورا گاؤں کراس کر کے وہاں جانا پڑتا تھا تو ساتمی کلاس سے میں نماز تراویی اببا جی کے ساتھ مل کے وہاں جا کے ادا کرتا تھا ابھی میری داڑی نہیں آئی تھی تو ہم نے محمود رزوی صاحب بھی رہے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین پیر کرم شاہ عزری یہ سارے دور ہم نے دیکھے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اس کے بعد کے آلات یعنی کبھی چاند کی گواہیاں رات اشاہ تک نہیں ملی انتیس کو ہم نے ترابی بھی پڑی سہری تک نہیں ملی ہم نے روزہ بھی رکھا اور صبح دوسرے شہروں میں جو بھیجے ہوئے بندے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ نے گاڑیوں پہ وہ چاند کی گواہیاں لے کے پہنچ گئے تو پھر اعلان ہوا شریعت کے مطابق اب روزہ نہیں اب عید ہے تو پھر عید پڑی گئی یہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں چاند نظر آیا ہم نے رویت حلال کمیٹی سے رابطہ کیا رویت حلال کمیٹی نے ایک اجلاس برخواست ہو گیا ہے اب ہم دوبارہ تو سب کو بلا نہیں سکتے لہذا ہم اعلان نہیں کریں گے تو ہم نے اس وقت عید پڑی جب کہ دوسرے سرکاری طور پر روزہ رکھوایا گیا تھا کیونکہ ہم نے تو اپنے علاقے میں دیکھا ہوا تھا اور اوپر یہ پالیسی تھی کہ بس نو بجے آٹھ بجے دفتر بند کر دو آگے کوئی فون کرتا رہے جواب نہیں دینا سننا ہی نہیں تو اس بنیاد پر وہ مرحلہ تھا کہ جس میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ شہادت کیسے لی جائے کہ فون کی خبر محتبر نہیں محض خبر پر اعتبار نہیں ریڈیو کے اعلان کی شریح حیثیت نہیں پھر یہ کس طرح چاند کا اس بات مختلف علاقوں میں ہوتا رہے تو اس پر حضرت محدث عظم پاکستان رحمت اللہ مولانا ابو دعود محمد صادق رحمت اللہ اور اس طرح کے ہمارے حافظ الحدیث رحمت اللہ اور دیگر اکابر یعنی انہوں نے بڑا جہاد کیا اس مسئلے پر بھی اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے لیے وہ زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی روزہ بھی نہ رکھا ہوا ہو اور پھر اس وقت سبر بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک ایک دین کی جو شک ہے اس پر اسلاف نے پہرے دیئے جیلیں کٹیں تھانوں میں لٹا کے برف کی بھلاکیاں اوپر رکھی گئیں کہ تم نے کیوں نہیں عید کی جب حکومت عید کروا رہی تھی تو تم نے ایسے کرنا تھا ایسا بھی علماء کے ساتھ کیا جاتا رہا لیکن حق حق ہے تو ایسا کرنے والے ان کے نام و نشان مٹ گئے اور رویت حلال سیمینار آج بھی منقعد ہو رہا ہے اب یہاں پر آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا خلاص آپ نے ذہن میں رکھ لیا اور اس کو بعد میں بھی سن کے پکانا ہے کہ ولادت کمر کیا ہے چاند کی پیدائش کیا ہے فلکیاتی چاند کیا ہے اور بزریہ آلہ دیکھنا کیا ہے یعنی آج دھندلی یہ جو بزریہ آلہ دیکھا جائے اس کو آنکھ کا دیکھنا قرار دیا جا رہا ہے جبکہ شریعت میں رویت بسر اور ہے اور بزریہ آلہ دیکھنا اور ہے بسری چاند اور ہے فلکی چاند اور ہے عرفی یقین اور ہے شریع یقین اور ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھ آگے ایمہ خطبہ باقیدہ اس پہ ایک ایک جمعہ تو ضرور پڑھائیں تاکہ لوگوں کے ذین میں یہ جو دین کا حصہ مٹتا جا رہا ہے یہ زندہ ہو من تمسک بسنتی اند فساد امتی فالہ عجر و میات شہید کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سنت کو مٹایا جا رہا ہو تو جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یعنی دین کے ہزاروں شعبے ہیں اور ہزاروں شعبوں میں پیرا دیں گے تو پھر دین چھائے گا محض دو چار نہیں اور ہر طرف سے حملہ ہے ہر طرف سے دین کی سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں ہر محاض کو دیکھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے تین ضروری اعلان اب میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ جو توہین اہل بیت رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ نو جولائی کو علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز یہ جن کے میں نے نام لیے محمود رضوی رحمہ اللہ تعالی سید علامہ سید محمود رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ عبدالحکیم شرف صاحب یہ کبار علماء یہ گذرے ہوئے پیر محمد کرم شاہ عزری اس طرح کے یہ سارے شاگرد ہیں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ کے وہ غلام رسول سیدی ہوں یہ سارے مدارش کے ساتھ تو ان کے عرش کے سلسلہ میں موضوع بڑا اہم ہے عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی وہ حوالہ جات ہم پیش کریں گے کہ اگر کوئی بندیالوی صاحب کسی علاقے میں اگر اسی اب تک سمجھ نہیں آئی چلو ہماری نہیں آئی تو بندیالوی صاحب کی آ جائے اور بندیالوی صاحب سید نا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کے مرید ہیں جب خود لکھتے تھے اپنا نام تو بندیالوی بعد میں لکھتے تھے چشتی گولڑوی پہلے لکھتے تھے ان کے حوالے سے جو حقائق ہیں جو پچھل سال سے موضوع چل رہا ہے وہ انشاءاللہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے اسی مرکز میں یہ موضوع ہوگا اور گیارہ جولائی کو انشاءاللہ تعالی عرص مناظر کبیر شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب خود سسیر العزیز جامعہ حیدریہ رزویہ مرکز اہل سنت جیہ بگا شریف اور چودہ جولائی کو اسی جگہ بہت بڑا تاریخی پروگرام آئمہ اہل بیت کانفرنس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس تاریخ کو چودہ جولائی کو آئمہ اہل بیت اس میں ہم مقالہ پیش کریں گے کہ ہم ہی آئمہ اہل بیت کی عظمت بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو تو آپ حضرات کو ساتھ ملا کر ایک قرارداد آپ سے منظور کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد صدارتی خطبہ قبلہ ساتھ بیت یہ جو کمینہ ناسبی عبد الرحمان نامی سلفی اس نے سیدنا امام موسیٰ قازم قدس حصیر العزیز وہ عالم اسلام کی عظیم ہستی میں بار ہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا آج بھی اس جگہ سے اہل بیت کے روب کے جلوے نظر آتے ہیں عبد الرحمان نامی ملعون ان کی ذات مقدس کے خلاف پہنک رہا تھا آئین میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بکواز کر رہا تھا اور ہم یہ پہلے سے حکومت کو کہتے آئے ہیں کہ یہ پاک سرزمین قرآن کا فیضان ہے ختم نبوت کا فیضان ہے صحابہ کے جہاد کا فیضان ہے اور اہل بیت اتہار کی برکات کا فیضان ہے اس پاک سرزمین پر کسی کتے کو اہل بیت اتہار یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف پھونکنے کی گنجائش نہیں دی جا سکتی حکومت ادارے کس مرز کا علاج ہیں سید تارک شاہ اس نے مسلح کے علی سنت بیان کیا ایک فیصد کا سیکن و حصہ بھی کوئی توہین نہیں کی وہ تین مہینے سے مزفر گھر جیل میں بند ہے کیوں کہ سنی ہے اور وہ ملعون حامد رضا سلطانی جس نے پیل پدراد خوشاب کے اندر شان صدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ماز اللہ گالیاں بکی وہ ایران میں بیٹھا ہے میں پوچھتا ہوں ان پیروں مفتیوں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پہ پہرا دینے کا کیا حق تم نے ادا کر دیا جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں تم ایڈیاں گوڑے رگڑنے لگے اور دوسری طرف آج ان سے پوچھو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خنزیر ایران پہنچ گیا ہے کیونکہ ان کے اتحادیوں نے پہنچ آیا ان کے یاروں نے پہنچ آیا آصف رضا علوی وہ برطانیہ بیٹھا ہے کیونکہ پیچھے ہاتھ مضبوط ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے کے بھی بھاگ گیا ہم اہل سنت کا عقیدہ بیان کریں تو جیلوں میں وہ خلافت راشدہ کو گالیاں دیں تو انہیں تحفظ سے باہر بھیجا جائے ہیرو بنایا جائے اس کے اندر بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے جو غیروں کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور سارے سارے اہل سنت کے حالات دگر گو ہو رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں جو ہمارا مقالہ ہوگا اہمہ اہل بیت کانفرنس میں اس میں ہم واضح کریں گے کہ اہمہ اہل بیت کی شان کیا ہے انہیں کیا ماننا ہے اور رفضی کیسے مانتے ہیں ناسبی کیسے مانتے ہیں رفضی مانتے ہوئے قرآن و سنت کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں ناسبی بولتے ہوئے شیطان سے مصفرے لیتے ہیں اور سنی ان کی شان قرآن و سنت بیان سے بیان کرتے ہیں نار تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نار رسال نار رسال تاج دار ختم نبوت ہم شان اہل پیت کے ہم شان اہل پیت کے ہم عظمت اصحاب کے ہم عظمت اصحاب کے عبد الرحمان سلفی کو عبد الرحمان سلفی کو عمجد جوری کو حمد رضا سلطانی کو عصف رضا علی کو عبد الرحمان سلفی کو یا صدی یا صدی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن بے خطا بے گناہ سیدہ سامرہ بے خطا بے گناہ سیدہ سامرہ طیبہ طاہرہ سیدہ سامرہ زاہدہ عابدہ سیدہ سامرہ سالحہ سابرہ سیدہ سامرہ بے خطا بے گناہ سیدہ سامرہ لبائک 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 یا رسول